ہاں یہ بی بی جو ہے جنت میں بھی ملے گی اور کیسی ملے گی کیسی ہو کے ملے گی حدیث پاک میں جو آپ نے سنا کہ جنتی مرد کو ستر ہورے ملیں گی سبحان اللہ بولیے نا جنتی مرد کو جنت کے اندر ستر ہورے ملیں گی تو یہ دنیا والی بی بی یہ دنیا والی بی بی ان ستر ہوروں کی حضرت محترم جنت کے اندر حضرت آدم کا حضرت عویٰ کے ساتھ میں نکا ہوتا ہے بولیے سبحان اللہ وہ نکا کتنا مبارک نکا ہے جو جنت کے اندر ہو رہا ہے جو جنت کے اندر ہو رہا ہے فرشتے گواہیں فرشتوں کی موجودگی میں جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت عویٰ سے نکا ہو گیا نکا کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم اب حویٰ تمہاری بیوی ہیں تمہاری شریک حیات ہیں اب تم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مہر میں کیا دینا پڑے گا مہر میں کیا ادا کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ پہ دس مرتبہ درود پاک کا نظرانہ بھیج دو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا محبت سے بولیے نا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھا سلام پڑھا اور مہر ادا ہو گیا محبت سے بولیے سبحان اللہ مہر ادا ہو گیا یہی سے مسئلہ معلوم ہو گیا اوہ دنیا بالو نکاح کرنا حضرت آدم کی سنت ہے نکاح کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا حضرت موسیٰ کی سنت ہے نکاح کرنا حضرت سلیمان کی سنت ہے نکاح کرنا حضرت یعوب کی سنت ہے نکاح کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے معلوم یہ بات کہ نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے اور مہر دینا بھی نبیوں کی سنت ہے اس لئے نوجوانوں میرے سرکار فرماتے ہیں اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کے عابل ہو جائیں تم میں سے جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے شادی کی عمر ہو جائیں تو اس نوجوان پہ لازم ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی شادی کا انتظام کرے کیونکہ نکاح کرنے سے شادی کرنے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے بولیے نکاح کرنے سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے دل کی حفاظت ہوتی ہے نکاح کرنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے میرے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے سنت کے مطابق نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کی برکت سے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے دین کے لیے وہ اللہ سے ڈرے تو نکاح سے ایمان کی ہفادت ہوتی ہے نکاح سے عقیدے کی ہفادت ہوتی ہے نکاح سے نگاہوں کی ہفادت ہوتی ہے نکاح سے دل کی ہفادت ہوتی ہے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اونو جبانو شادی کی عمر ہو جائے تو جلد سے جلد شادی کر لیا کرو میرے سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہ شادی شدہ کی دو رکعتیں میرے ساتھ بولیے شادی شدہ کی دو رکعت نماز غیر شادی شدہ کی ستر رکعتوں سے افضل ہیں بولیے نا شادی شدہ کی دو رکعتیں کتنی بولیے شادی شدہ کی جس نوجوان نے سنت کے مطابق شادی کر لی ہے اپنے ایمان کی حفاظت جنیت سے اپنے نفس کی حفاظت جنیت سے اپنے نگاہوں کی حفاظت جنیت سے جس نے شادی کر لی ایسے نوجوان کی شادی شدہ مرد کی دو رکعت نماز غیر شادی شدہ مرد کی ستر رکعتوں سے بہتر ہیں میرے سرکار انشاد فرماتے ہیں حضرت علی سے میرے آقا نے فرمایا او علی تین کاموں میں جلد کرنی شاہیے تین کاموں میں جلد کرنی شاہیے جب نماز کا وقت ہو جائے جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھنے میں سستی مت کرنا نماز پڑھنے میں سستی مت کرنا نماز کا وقت ہو جائے آران ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا نماز پڑھنے میں جلدی کرنا اور جب کسی کا انتعال ہو جائے تو انتعال کے بعد اس کے کفن میں جلدی کرنا اس کے گسل میں جلدی کرنا اس کے دفن میں جلدی کرنا اور جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے جبان ہو جائے شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی شادی میں جلدی کرنا بہت آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کے مند میں یہ آ رہی ہے کہ صلاة و سلام پڑھ لیا جائے یا شاعر سلام جناب اجمل رضا کو کھڑا کر دیا جائے ایسا لگ رہا ہے کہ ابنا تو آپ کے پاس جو ہے سبحان اللہ کہنا کہ کبھی جذبہ نہیں رہا یہ جذبہ ہے تو محبت سے بولیے نا سبحان اللہ اب اپنا ہوش بھی جوش بھی مجھے ایسا لگتا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح نبی کی سنت ہے بولو نکاح نبی کی سنت اور بیوی کا مہر دینا بھی جی دنیا بھر کے سارے کام ہوتے ہیں لیکن مہر کی فکر نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی رشتے کی بات چلے شادی کی بات چلے سب سے پہلے مہر کا انتظام ہونا چاہیے سب سے پہلے مہر کا انتظام ہونا چاہیے اللہ پاکرشاد فرماتا ہے وَعَاتُ النِّسَاءَ صَدُعَاتِهِنَّ نِحْلَةِ اوہ لوگو جب تم شادی کر لو نکاح کر لو تو مسکرا کر خوشی کے ساتھ میں اپنی بیوی کا مہر دیا کرو سبحان اللہ بولیے نا اب جنہوں نے دے دیا ہے وہ تو بولیں گے سبحان اللہ اور جنہوں نے نہیں دیا ہے بولیے نا انتظام کریں گے وَعَاتُ النِّسَاءَ صَدُعَاتِهِنَّ نِحْلَةِ یہ قرآن ہے ارے بولیے نا یہ یہ قرآن ہے قرآن اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے جب تم نکاح کرو شادی کرو تو خوشی کے ساتھ میں مسکرا کر اپنی بیوی کا مہر دیا کرو مہر دینے میں اس کو بوجھ مت سمجھا کرو مہر دینے میں مہر دینے میں بوجھ مت سمجھا کرو کچھ لوگ جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں مہر تو دیتے ہیں لیکن اس کو بوجھ سمجھتے ہیں ارے یہ دس ہزار روپے کہاں چلے گئے بیگم صاحبہ کے پرس میں یہ بیس ہزار روپے کہاں چلے گئے بیگم صاحبہ کے پرس میں سنو سرکار فرماتے ہیں جب آدمی نکاح کرے نکاح کرے اور نکاح کے بعد میں مہر دینے کی نیت نہ رکھے تو قیامت کے دن بدکار ہو کے اٹھے گا بولیے کیا ہو کے اٹھے گا جی مہر دینے کی نیت نہ رکھے جو شہر نکاح تو کر لے اور اس کے من میں ہوں کہ دینا تو ہے نہیں کبھی کبھی ادھر سے بھی ظلم ہو جاتا ہے پچاس ہزار کا مہر ایک لاکھ کا مہر یاد رکھو اس طرح کا مہر باندھنا نہیں چاہیے بلکہ مہر اتنا باندھنا چاہیے کہ جتنا مہر دھولہا شوہر آسانی کے ساتھ میں ادا کر دے بولیے نا سبحان اللہ آج کے دور میں دس ہزار روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے بیس ہزار روپے مہر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے حضرات محترم تو مہر دینے کا انتظام سب سے پہلے کرنا چاہیے آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ہم میرے آئنے میرے سرکار نے میرے آئنے میرے سرکار نے جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا میرے سرکار نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا تو میرے آئنے ولیمے کی دعوت فرمائی تھی بولیے نا سبحان اللہ اسلام کے اندر نہ منڈہ ہے نہ منڈیا اسلام کے اندر دعوت ولیمہ ہے یہ منڈہ یہ اسلامی اسلامی رسم نہیں ہے یہ تو غیر مسلموں کی رسم ہے اسلام کے اندر تو ولیمہ ہے بولیے نا اسلام کے اندر کیا ہے بولیے ولیمہ اور بارات کے اندر کوئی کھانا بھی نہیں ہے میں ثابت کروں گا اسلام کے اندر جو کھانا ہے اسلام کے اندر جو دعوت ہے وہ صرف ولیمے کے طور پر ہے میرے سرکار نے حضرت آئیشہ سے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد میں حضرت انس کو حکم دیا اوہ انس اوہ انس جاؤ مدینہ منبرہ کے اندر اعلان کر دو سب کی دعوت ہے ولیمے میں دعوت ہے محبت سے بولیا نا سبحان اللہ ولیمے میں سب کی دعوت ہے حضرت انس مدینہ کی گلیوں میں نکل گئے جانے کے بعد میں حضرت انس نے اعلان کر دیا اوہ لوگو سرکار دو عالم نے ولیمے کے اندر دعوتِ ولیمہ فرمائی ہے سب چلو اب حضرت ابوبکر آگئے حضرت عمر آگئے حضرت عثمان آگئے انسار آگئے مہاجرین آگئے جب تمام صحابہ اکرام آگئے میرے سرکار نے دستر خان بچھایا اور بچھانے کے بعد میں دستر خان پہ ایک پیالہ دودھ رکھ دیا محبت سے بولیوں سبحان اللہ کتنا ایک پیالہ دودھ کا رکھ دیا میرے سرکار نے فرمایا اے انس یہ سب کے سب ولیمہ کی دعوت میں آئے ہیں ان سب کو دودھ پلانا شروع کر دو اچھا یہ بتائیے ایک پیالے میں کتنا دودھ آتا ہے بولیے نا تھوڑا سا تھوڑا سا زور لگائے بولیے پیالے کے اندر کتنا دودھ آتا ہے بولیے نا تھوڑا سا دودھ آتا ہے نا میرے سرکار نے دسترخان پہ پیالہ رکھا پیالے کے اندر دودھ ہے آقا نے فرمایا ایک ایک کر کے آتے رہو دعوت ولیمہ میں دودھ نوش کرتے رہو حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے دعوت ولیمہ فرمائی صحابہ اکرام آتے رہے دعوت ولیمہ میں اسی پیالے سے دودھ پیتے رہے دودھ نوش کرتے رہے دعوت تناول کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت انس فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام نے ولیمہ کے اندر اسی ایک پیالے سے پیک بھر بھر کے دودھ پی لیا دودھ میں کوئی کمی نہیں آئی دودھ میں کوئی کمی نہیں آئی اس حدیث سے پتا چلا یہ میرے سرکار کا موجزہ ہے یہ میرے نبی کی شان ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں شادی میں ولیمہ کرنا چاہیے بولیے نا شادی میں ولیمہ یہ منڈہ اڑا کچھ نہیں ہے شادی کے اندر مذہب اسلام میں شریعت اسلامیہ میں ولیمہ ہے میرے سرکار نے حضرت صفیہ سے نکا کیا حضرت صفیہ سے جنگ خیبر سے باف سپے میرے سرکار نے سفر میں حضرت صفیہ سے نکا کیا نکا کرنے کے بعد میں میرے سرکار نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا تو ولیمہ کے اندر میرے سرکار نے گھی کھجور پنیر سے صحابہ اکرام کی دعوت ولیمہ فرمائی اور جب حضرت فاطمہ زہرہ کا نکاح ہوا محبت سے بول دونا سبحان اللہ جب حضرت فاطمہ زہرہ کا نکاح ہوا کس کے ساتھ میں بولو حضرت علی کے ساتھ میں سمبھل کے بولو نہ جلدی بولو حضرت فاطمہ زہرہ کا بولو کس کے ساتھ نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ میں جب نکاح کی باری آئی میرے سرکار نے حضرت بلال کو حکم دیا اے بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو حضرت فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے حضرت علی کا نکاح ہونے بالا ہے تمام صحابہ اکرام اس نکاح میں شرکت فرمائے اب حضرت ابو بکر آگے حضرت عمر آگے حضرت عثمان آگے حضرت عبد الرحمان ابن اوف آگے تمام صحابہ انصار و مہاجرین آگئے مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ جمع ہیں میرے سرکار نے حضرت فاطمہ زہرہ سے اجادت لے کے مسجد نبوی کے اندر خطبہ پڑا اور خطبہ پڑھنے کے بعد میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کا حضرت علی کے ساتھ میں نکاح فرما دیا کوئی بھارات نہیں اچھے باس میں بولو حضرت علی کی ارے بولو نا اچھے باس میں حضرت علی کی کوئی بھارات مذہب اسلام میں بھارات ہے ارے بولیے نا اگر بھارات ہوتی تو حضرت علی بولو لیکن کوئی بھارات نہیں اور جب بھارات نہیں تو بولو اس میں کوئی کھانا ارے بولیے نا اس میں کوئی کھانا نہیں کوئی قورمہ نہیں کوئی بریانی نہیں کوئی زردہ نہیں کوئی کھانا نہیں میرے سرکار نے خطبہ پڑھا نکاح پڑھا دیا پڑھانے کے بعد میں تھوڑے سے خجور لی اور خجور لینے کے بعد میں تمام صحابہ اکرام میں ان خجوروں کو باٹھ دیا ان خجوروں کو تقسیم کر دیا پتا چلا اسلام کے اندر خطبہ پڑھنا اجاب و قبول یعنی نکاح کرنا اور کھجور باتنا ہے بس کھجور باتنا کوئی بریانی بول دو نا کوئی زردہ کوئی قورما کوئی پلاو اب تو عالم یہ ہے حضرات تمہیں ارض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں دنیا کی رسموں کو نہیں بلکہ اپنے نبی کے طریقے کو پنانا چاہیے حضرات محترم جب نکاح ہو گیا نکاح کے بعد میں میرے سرکار نے حضرت علی سے فرمایا او علی اپنی بیوی کا مہر ادا کرو بولیے نا اونچے باز میں بولیے اپنی بیوی کا مہر ادا کرو حضرت علی نے حضرت فاطمہ زہرہ کا مہر ادا کیا میرے سرکار نے فرمایا اے علی ولی ما کرو اے علی ولی ما کرو حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سرکار نے فرمایا گھی کھجور پنیر تینوں چیزیں میرے پاس ہیں ان تینوں چیزوں کو لے لو دسترخان پر رکھو تمام صحابہ کو بلالو حضرت علی فرماتے ہیں گھی کھجور پنیر تین چیزیں تھی کس میں ولی میں تین چیزیں حضرت علی فرماتے ہیں تینوں چیزوں کو دسترخان پر رکھا ملا دیا گیا ملانے کے بعد میں گھی کھجور پنیر کا حلوہ بن گیا سبحان اللہ جب حلوہ بن گیا تمام صحابہ آگئے حضرت علی فرماتے ہیں اب تمام صحابہ دعوتِ ولی ماں آنے کے بعد میں حلوہ کھاتے رہے جاتے رہے حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑا سا حلوہ تھا سات سو صحابہ نے وہ حلوہ کھایا لیکن حلوے میں کمی نہیں آئی یہ نبی کا موجزہ حضرت علی کی کرامت اس لئے میرے دوستو بزرگو ہمیں شادی کرنی چاہیے سنت کے مطابق شادی کرنی چاہیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب عورت جب عورت دلہن بنتی ہے بیوی بنتی ہے تو اس پہ جو ہے سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے بولو بیوی کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے اس کے عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد کے اوپر سب سے بڑا حق اس کی ارے ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا عورت کے اوپر سنیے اس سے میں بات کو پوری سمجھئے بات کو پوری سمجھئے مرد کے اوپر مرد کے اوپر اس کی ماں کا بولیے نہ ڈڑ کیسے رہے ہو کیا ماں سے محبت نہیں ہے کیا ماں سے پیار نہیں ہے اب مجھے بتائیے ماں کون ہے ماں بھی تو ایک عورت ہی ہے اسلام کے اندر اسلام کے اندر اسلام کے اندر دیکھو مذہب اسلام نے جہاں پہ مرد کا مقام بڑھایا ہے عورت کا معام بھی بات کو سمجھیں پہلے میری بات پوری ہونے دیجئے حضرات اسلام کے اندر عورت کا بھی معام بڑا ہے اور مرد کا معام بھی بڑا کیسے کہ مرد کے اوپر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے اور عورت کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے میرے ارشاد فرماتے ہیں جو عورت پردے میں رہے پردے کی زندگی گزارے نبی فرماتے ہیں شریعت کی پابندی کرے پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھے اپنے شوہر کو راضی رکھے اپنے شوہر کی سیوہ کرے خدمت کرے اپنے شوہر کے پاؤں دبائے اپنے شوہر کا دل خوش کرے اور خوش کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلی جائے انتعال کر جائے تو قیامت کے دن ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ آئیں عورت تیرے لیے جنت کے آٹھوں دربازے کھلے ہیں جس دربازے سے تُو چاہے جنت میں داخل ہو جا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور تاج و شریع مولانا عبر صاحب قبلہ نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ پتی کی سیوہ کرنے میں کس کا فائدہ ارے بولو بولو بیوی کا فائدہ ہے کہ نہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ملیں گے ارے اچھ آواز میں بولیے اگر پتی کو راضی کیا خدمت کی دل جیت لیا دل خوش کر دیا زندگی بھر میاں بیوی میں پیار رہا محبت رہی ایک دوسرے کا ادا کیا اور اس طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہو کے ایک دوسرے سے خوش ہو کے دنیا سے جائیں گے ارے بولو دنیا سے تو کہاں جائیں گے جنت میں ارے بولو بولو جنت میں دنیا والی بیوی جنت میں ملے گی ارے بولو جنت کے اندر دنیا والی بیوی یہ رشتہ بڑا اہم ہے خالی یہ رشتہ دنیا کا ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو جنت تک کا رشتہ ہے سبحان اللہ جب میاں بیوی کا نکہ ہو گیا وہ دونوں رشتے نکہ میں بند گئے تو بولو یہ رشتہ کہاں تک ارے بولیے نا اے ہاں یہ بیوی جو ہے جنت میں بھی ملے گی اور کیسے ملے گی کیسے ہو کے ملے گی حدیث پاک میں جو آپ نے سنا کہ جنتی مرد کو ستر ہورے ملیں گی سبحان اللہ بولیے نا جنتی مرد کو جنت کے اندر ستر ہورے ملیں گی تو یہ دنیا والی بیوی یہ دنیا والی بیوی ان ستر ہوروں کی سردار ہوگی بولو بولو ان ستر ہوروں کی سردار ہوگی حضرات مہترم اب سنیے حدیث پاک میاں بیوی کو لڑنا نہیں چاہیے جھگڑنا نہیں چاہیے آپس میں ٹینشن نہیں آپس میں غصن نہیں بیاں بیوی کو کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے لڑائی نہیں کیوں اس لیے کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے بولیے میاں بیوی کے لڑائی سے سب سے زیادہ خوشی جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے جب شیطان شیطان جو ہے اپنا تخت بچھاتا ہے اپنے چیلوں سے دن بھر کی کار گزاری معلوم کرتا ہے تم نے کیا کیا تم نے کونسا کام کرایا کوئی شیطان بولتا ہے میں نے اتنے لوگوں کو شراب پلائی کوئی کہتا ہے میں نے اتنے لوگوں سے چوری کروا دی کوئی کہتا ہے میں نے زنا کرا دیا کوئی کہتا ہے میں نے اتنے قتل کروا دیئے اتنے بڑے بڑے گناہ کراتے شیطان لیکن بڑا شیطان کسی کو کوئی شاباشی نہیں دیتا کوئی شاباشی نہیں دیتا آخر میں ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے گروہ جی میں نے دو میاں بیوی کو لڑا دیا لڑا دیا اتنے لڑایا کہ میں نے ان دونوں میں طلاق کرا دی تو بڑا شیطان تخت سے اچھل کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے جس نے میاں بیوی کو لڑایا تھا جس نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوائی تھی طلاق دلوائی تھی اس کو سینے سے لگاتا ہے شیطان بولتا ہے میری خوشی کا کام تُو نے کیا ہے عدرات اس لیے میاں بیوی کو لڑنا نہیں چاہیے جھگڑنا نہیں چاہیے کبھی کبھی اگر میاں غصے میں ہو میاں جی غصے میں ہو میاں جی کو بولا بولا نرم ہو جانا چاہیے اگر دونوں ہی گرم ہوں گے دونوں ہی گرم ہوں گے دونے گرم ہوں گے تو کیا ہوگا بولیے خطرہ ہے کہ نہیں دونوں گرم ہوں گے تو خطرہ ہوگا حضرات محترم ہمیں حضرت علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے بخاری شریف کی حدیث ہے ایک مرتبہ حضرت علی میں اور حضرت فاطمہ زہرہ میں اختلاف ہو گیا یاد رکھیں میہ بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ میہ بیوی میں اختلاف سب کے یہاں ہوتا ہے میہ بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے کیونکہ انسان ہے انسان کی خطرت میں غصہ ہے انسان کو صبر کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اگر آپ صبر نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی آپ اس کو کہیں گے چھپ ہو جا اور اللہ کے رسول فرماتے بخاری کی حدیث سنیے پہلے بخاری کی حدیث سنیے اس میں مردوں کے لئے نصیحت ہے میرے آقا نے فرمایا عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا ہے بولیے کس سے پیدا ہے بائیں پسلی سے پیدا ہے اور پسلی جو ہے وہ ٹھیڑھی ہوتی ہے یہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں یا میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں پسلی جو ہوتی ہے وہ ٹھیڑھی ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں اگر تم پسلی کو سیدھی کرنی چاہو گے تو وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ٹوٹ جائے گی بولیے نا پسلی ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی تو نبی فرما رہے ہیں ہمیں تو نبی کی حدیث پر عمل کرنا ہے ہمیں تو نبی کی بات کو ماننا ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں یہ عورت ہے عورت ناقص العقل ہے تم اسے بالکل سیدھی کرنی چاہو گے تو یہ سیدھی نہیں ہو سکتی سیدھی کرنی چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے بولو کیا ہے اس کا ٹوٹنا طلاق ہے تو نبی کے بات پر عمل کرنا چاہیے سرکار فرماتے ہیں اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا لینا چاہیے اختلاف ہو گیا حضرت علی میں اور حضرت فاطمہ زہرہ میں بولیے میں تو گناہگار ہوں آپ بھی گناہگار ہیں آپ بھی گناہگار ہیں اور آپ تو گناہگار ہے کے نہیں حضرت علی تو پاک ہیں ارے بولیے حضرت علی تو پاک ہیں حضرت فاطمہ زہرہ لیکن اختلاف وہاں بھی ہو گیا ارے بولیے اختلاف وہاں بھی ہو گیا تو اختلاف ہو جانا رائے ہیں رائے الگ الگ ہو جانا میاں بی بی کی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ بات کو بڑھانا بات کو بڑھانا یہ بڑی بات ہوتی ہے ارم اپنے محلے کی مثال لے لو اگر دو گھروں میں دو خاندانوں میں دو بھائیوں میں جھگڑا ہونے لگے تو بات کو بڑھانے میں فائدہ ہے یا گھٹانے میں فائدہ ہے تو ایسے ہی میہ بی بی کا مسئلہ ہے یہ ہی میہ بی بی کا مسئلہ اختلاف ہو گیا جب اختلاف ہو گیا تو حضرت علی حضرت علی نے جب دیکھا کہ فاطمہ سہرہ بول نہیں ہے تو حضرت علی گھر سے نکل کے مسجد میں آگئے سبحان اللہ کہاں گئے بولو مسجد میں آگئے اور مسجد میں آنے کے بعد میں حضرت علی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کی قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد میں حضرت علی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت علی مسجد کے اندر سو گئے اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی نے اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ دیکھو فاطمہ سہرہ سے میرا اختلاف ہو گیا تو میں گھر سے باہر آ گیا میں گھر سے یہ بتا دیا کہ اختلاف ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر بی بی کو مت نکالو بی بی کو گھر سے کس نے بتایا حضرت علی نے بتایا خود باہر آ گئے مسجد میں چلے گئے مطلب یہ ہے مرد وہ ہوتا ہے شریف وہ ہوتا ہے عزتدار وہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے اندر اپنی بی بی کو پردے میں رکھتا ہے تلہن بنا کے رکھتا ہے حضرات محترم میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت پردے کی زندگی گزارے جس طرح سے کہ حضرت فاطمہ زہرہ نے پردے بالی زندگی گزاری ہے حضرت فاطمہ زہرہ نے کس طرح سے پردے بالی زندگی گزاری ہے کبھی باریک رپتہ نہیں اوڑا کبھی باریک رپتہ بولو نہیں اوڑا یعنی سورج نے سورج نے فاطمہ زہرہ کے بالو کی سیاہی نہیں دیکھی حضرت فاطمہ زہرہ نے مکمل پردے کے ساتھ میں زندگی گزاری